ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا جو لمپی سکین ڈیجیز جو وائرل ڈیجیز چل رہی ہے پسوں کے انگرد ان میں پسوں میں ایک سمسیہ اور فیلڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس طرح کے بھی کیس آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کے انگرد پسوں کو کیا ہوتا ہے کہ پسوں کی ایک توانکیں سپید ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے پسوں میں پیسہ آپ کے ساتھ خون بھی آ رہا ہے تو یہ دکت کیوں ہو رہی ہے اور اس کا کس طرح سے آپ سمادان کر سکتے ہیں یا اس کو کیا دیکھ کر کے آپ ان پسوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کئی پسوں کی موت بھی ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا ویڈیو کو اسکیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا دیکھو لمپی سکین ڈیجیز ہے جو وائرل ڈیجیز ہوتی ہے پسوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے ایدی آپ اپنے پسوں کی صحیح دیکھ پال کرتے رہیں گے لمبا سمیہ لے گی آپ کی یعنی یہ لمبی اگنی پرکسہ ہے آپ کے پسوں کی لمبے سمیہ تک آپ کو اس کی دیکھ پال کریں گے لمبے سمیہ تک آپ کو اس کو سچاروب سے کچھ سی طرح کی دوائیاں میڈیسین آئر ویڈیگ نوز کے یا کچھ اس طرح کی یا دوکٹری ٹیٹوین بیچ بیچ میں ایدی آپ اپنے پسوں کا کرواتے رہیں گے تو ہی آپ اپنے پسوں کو بچا سکتے ہیں پھر بھی وہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا پسوں بچے لیکن آپ کو پوری پوری اس پر شاوڑانی یعنی نگرانی اور دیکھ پال آپ اس پسوں کی کرنی ہی ہوگی رہی بات جو یہ وائرس ہے یہ آپ کے پسوں پر الگ الگ روپ سے اس کا جو چینج ہوتا رہتا ہے کئی پسوں میں کسی طرح کی سیمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ جو لنپی سکین ڈیجیز آپ کے جیسے گھر میں پانچ پسوں ہیں ان میں تین پسوں میں لنپی سکین ہوئی ہے تو تینوں میں الگ لگ سیمٹمز دیکھنے کو ملے ہیں تینوں میں الگ لگ روپ ہے کئی پسوں ایک دم ترند ٹھیک ہو گئے ہیں کئی پسوں بھول لمبا سمیلے رہے ہیں اور کئی پسوں ہیں ان کی ڈیت بھی ہو چکی ہے آپ ان کا علاج بھی کرا چکے آپ ان کے لیے کچھ ہر طرح کی دوائیاں دے چکے ہیں ہر طرح کی آئر ویدگ نوز کے اپنا چکے ہیں گریلو نوز کے اپنا چکے ہیں پھر بھی وہ پسوں ٹھیک نہیں ہو پائے ہیں اور اب ایک سم سے اور ساتھ میں ان پسوں کی آنکھیں سپید ہو گئی ہیں بہت اس طرح کے کمنٹس بھی آ رہے تھے گئے اور پھلٹ گندگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ سر اس کی آنکھیں سپید کیسی ہو گئی ہے تو یہ اس وائرس کی وجہ سے ان پسوں کی آنکھیں کمزور ہوئی ہیں اور آنکھوں کے اندرگر جو کورنیا کی اوپر ایک سپید سپید کی پرت بن گئی ہے دوکھوں اس کے بچاؤں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے پسوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ویٹامینز بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے اندر ایدی آپ اپنے پسوں کو زلدی ریکوری لینا ہے اور انے بیماریوں اس کے ہونے سے ایدی آپ کے پسوں کو بچانا ہے اپنے پسوں کو ملٹی ویٹامینز یعنی ویٹامینز آپ اپنے پسوں کو دیں کسی آپ بولس پھار میں دیں لیکن آپ اس پسوں کو ویٹامینز دیں ویٹامینز میں بھی کون سی ویٹامین A ہے D ہے E ہے اس طرح کی سب سے زیادہ ویٹامینز A کا بہت بڑا اس کے اندر رول آتا ہے اور E کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے تو آپ اپنے پسوں کو جس طرح سے ایدی اس طرح کی دکت ہے آنکھوں کے اندر سپید ہو گئی ہیں تو آپ اس پسوں کو شروع سے ایدی آپ ویٹامین سٹارٹ رکھیں گے تو ان پسوں میں اس طرح کی دکت دیکھنے کو نہیں ملیں گی ایدی پھر بھی ایدی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آپ اسے جس پرکار سے ویٹامین اے کے کئی سروت ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ان پسوں کی جو آئی ڈروپس آتی ہے آئی ڈروپس کا بھی پریوں کا سکتے ہیں جس پرکار سے یہ آئی ڈروپس آتی ہے اس کا ڈروپس کا آپ اس پسوں کی آنکھوں کے اندر جو آنکھے سپید ہو گئی ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بھی آ رہا ہے تو اس کے اندرگرد آپ بورک ایسیڈ جو پاوڈر آتا ہے جو سپید سا پاوڈر آتا ہے ویسے بورک ایسیڈ کے بارے میرے چینل پر ایک ڈیٹیل سی ویڈیو بنی ہوئی ہے بورک ایسیڈ پاوڈر بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یا جس آئی ڈروپس ان کا بھی آپ کو پریوں کا کرنا ہے یہ دی آپ کے پسو میں بہت زیادہ دکت ہو گئی آنکھوں کے اندر تو آپ کے پاس یہ دی نجدیک پسو چکت سکتے ہیں تو اس کے سرا لے لینے ہیں اور ان کے دوارہ جو انجیکٹیبل ہے وہے بھی لگوا لینے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اس پسو کو جو میں بتاتا ہوں کہ یہ دی آپ کا پسو اس بیماری ہوتے ہی شروع سے ہی آپ جو اس کار کا ویٹامینز جو ٹونو بوشٹ ہے جو میں نے شروع میں بتاتا دیا تھا یہ کسی کمپنی کا جو میں اینڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن بٹ اس کا بہت اچھا ریجل پسو میں دیکھنے کو ملا ہے پھلڈ کے اندر دے دی اس پاوڈر کو جو اس لیکویڈ کو دیا ہے کیونکہ اس کے اندر پندرہ ترہ کی ویٹامینز ہیں ایمینویسٹس ہیں پھول اس کے اندر جتنی ویٹامینز ہیں آپ کے پسو کو چاہیے منرل چاہیے یا پھوٹی فائٹس چاہیے پروبائیٹک چاہیے ایمینویسٹس چاہیے وہ سبھی کے سبھی اس ایک لیکویڈ کے اندر یعنی اس ایک ٹونک کے اندر کے اپرابن ہے آپ کو زیادہ دوئیاں آپ کو ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ اپنے پسو کو 20 ایمیل صبح دے سکتے ہیں 20 ایمیل آپ اسے سیام دے سکتے ہیں چھوٹے پسو ہیں تو انہیں آپ 10 ایمیل صبح اور 10 ایمیل سیام کو آپ اس طرح ایک ٹونک دیں گے جب جو ہزارے نہیں آپ کو سبھی چہتر میں یہ ملے جس چہتر میں ملتا ہے وہاں پر اس کا پریغو کریں نہیں مل رہا ہے آپ کو اornobeWork ملٹی وٹائمینس ہیں ان کا پریغو آپ کر سکتے ہیں جس نے کس نے وٹائمینس ہیں بائیوٹینس ہیں جو وٹائمین ایچ کے سروت ہیں جو ایمیوٹی بڑھاتے ہیں ان کا بھی آپ پریغو ساتھ میں کریں جو وائٹ وٹائمین ایچ کے پرمک شروت آتے ہیں کسی بھی کمپنی گاؤ ویٹائمین ایس سروت ہو وہ بھی آپ ان کا پری ہوگا آپ اپنے پسوں میں 20 ایمیل پرڈے کے ساتھ سے وہ بھی دے سکتے ہیں اسے بھی کیا ہوگا کہ آپ کے پسوں میں ایدی ساتھ دیتے رہیں گے تو آنکھوں میں اس طرح کی دیکت آپ کے پسوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اب ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایدی آپ کے پسوں میں جو پیس آپ کے ساتھ خون آ رہا ہے اس بیماری میں آپ کے پسوں لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ میں پیس آپ کے ساتھ خون آ رہا ہے تو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے پسوں کو جو سوڈیمیسٹ فاسپیٹ پاوڈر ہے یا آپ جو یوریمین انجیکشن ہے یا اس طرح ہے کہ جو انجیکشن یا سوڈیمیسٹ فاسپیٹ پاوڈر جس کے اندگد ہو اس کا پریوجہ آپ اپنے پسوں میں ساتھ میں بھی آپ کروا سکتے ہیں یعنی 10 سے 20 گرام آپ اس پسوں کو دے سکتے ہیں یہ دی آپ کے پسوں میں ہو جاتی ہے یہ بیماری جیسے یہ دی آپ کے پسوں میں ہو جاتی ہے تھوڑی ریکوری آپ کو لگ رہا ہے لے رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ اسے آئرن ٹونک جس کے اندگد آئرن ٹونک ہو وہاں آپ اس میں پریوجہ کر سکتے ہیں یہ دی آپ پسوں کو آئرن ٹونک ساتھ میں دیتے رہیں گے تو آپ کے پسوں میں بلڈ کے اندگد ہیموگلوبین کی ماترہ کی کمی نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کا پسوں جو ہے بلڈ نہیں توڑ پائے گا پیسہ آپ کے ساتھ خون بھی کم ڈالے گا سوڑی میسٹ فاسپیٹ دیتے رہیں ساتھ ساتھ اچھے آئرن ٹونک بھی آپ اس پسوں کو دیتے رہیں دیکھو اس بیماری کے اندگد آپ کو یہ دینا ہی ہوگا آپ کئی اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کیا کیا دیں اس بیماری کے اندگد کیا کیا دیں اتنی دوائیاں میڈیسین لیکویڈ ٹونک تھک چکے ہیں پھر بھی ہمارا پسوں ریکوری نہیں لے رہا ہے دیکھو یہ وائرس ہے آپ کے پسوں میں بہت زیادہ اس وائرس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کتنے انٹرنل اورگن کو یہ ڈیمیج کرتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا اندری اندر تو اس سے بچا کے طور پر آپ ان کا پریوک کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایدی آپ یہ دے بھی دیں گے تو بھی آپ کا پسوں لیکن ایدی آپ یہ ساتھ میں دیں گے تو آپ کے پسوں کے بچنے کے سان سب سے زیادہ ہوں گے یعنی اس سے آپ اپنے پسوں کو بچا سکتے ہیں آپ کے پسوں میں ہونے کے لئے بیماری سے بچا سکتے ہیں ایدی آپ کا پسوں بہت زیادہ بلد ڈال رہا ہے تو پھر آپ اپنے پسوں چکت سکتے ہیں بھی سلا لیں اس کے دوران ایدی تیمپریجر لے چکا ہے اس بیماری کے اندر بہت زیادہ اور ساتھ میں بلد بھی ڈال رہا ہے تو اس میں کئی پر شیکنڈری انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹرین انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھنگل انفیکشن ہو جاتا ہے پروٹوزوہ انفیکشن کئی پر آپ کے پسوں میں اس بیماری کے اندر بھی ہو جاتا ہے تو ساتھ میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کے لئے کس طرح کے انجیکشن پریयوگ میں کیا جاتے ہیں یہ دی ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ نے چاہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں جو ہم نے پھل دیگر پریयوگ کیا ہے اور پسوں ٹھیک بھی ہوئے ہیں ان کا ریجیلٹ بھی اچھا ملا ہے وہ بھی آپ کو آنے والے سمیہ میں ویڈیو مل جائے گی لیکن آپ کو جو میں نے جو پاورڈر ہیں ٹونک ہیں جو اس طرح ہے کہ جو بتائیں یہ آپ اپنے پسوں کو دیتے رہیں اس سے آپ کے پسوں کو بہت زلدی ریلیف دیکھنے کو ملے گی جہاں تک ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپنے پسوں پالک ہیں ویٹرین سٹینڈر ان کے ساتھ سیر کر دیں تاکہ جو اب یہ نئے نئے ترہ کی سمٹمز پسوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے آپ اس پسوں کو ریکھوری لے سکیں اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں اسی طرح سے آمیر کو پیار دیکھتے رہیں رہی بات جو جتنے بھی جو میں نے یہ بتائیں یہ پرگرین پسوں میں بھی آپ پریوں کر سکتے ہیں تھانکس دھنیوہ